السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شاند کا اچارگوش کی ریسیپل لے کر آئی ہوں یہ میں نے شاند مسالے سے بنایا ہے ڈبا کا مسالہ ہے اگر آپ لوگ کھلا مسالہ لے جاتے ہیں اچارگوش کا تو آپ لوگ اس سے بھی بنا سکتے ہیں ادھر میں نے شاند کا اچارگوش سے اچارگوش مسالہ تیار کر رہی ہوں اور بیف کا بنا رہی ہوں یہاں پہ میں نے تیل لے لیا تھا ہاف کپ اور اس کے اندر میں نے لسن ادھرک کا پیسٹ ون ٹیبل سپون ڈال کے بیف کی بوٹیاں ڈال کے ان کو اچھی طرح بھون لوں گی اتنا ہم نے گوش کو بھون لینا ہے کہ اس کا رنگ چینج ہو جائے جب ادھر اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو ادھر میں دہی شامل کروں گی ایک کٹوری یعنی کہ آدھا کپ آدھا کپ دہی شامل کر کے اس کو میں اچھی طرح مکس کروں گی جب ادھر میں یہ مکس ہو جائے گا تو ادھر میں شان کا مسالہ دو چمچے ڈالوں گی آپ اپنے ساف سے ڈال سکتے ہیں ادھر میں نے ڈبل پیک لیا تھا تو اس کا جو مسالہ ہوتا ہے وہ زیادہ ہی ہوتا ہے اس کے اندر جو نکلتا ہے مسالہ تو وہ کم ڈالو تب بھی تیز ہوتا ہے تو ادھر میں نے دو چمچے دو بڑے چمچے مسالہ ڈالا ہے اور اس کو اچھی طرح بھون لوں گی تاکہ مسالی کا کچھاپن ختم ہو جائے یہاں پہ میں اس کو جب اس کا آئل الگ ہونے لگے گا اور مسالہ سیپریٹ ہونے لگے گا پھر اس کے اندر میں نے پانی شامل کر رہے اور اتنا پانی شامل کر رہے کہ گوش اچھی طرح گل جائے جب گوش گل جائے گا پھر اس کے اندر ٹیماتر شامل کروں گی ٹیماتروں کو میں نے پیسٹ بنا لیا تھا اور آپ ثابت بھی ڈال سکتے ہیں وہ پھر اس کو تھوڑا سا دم دے کے پھر اس کو پیسٹ گلا لیں اس طرح بھی ہو سکتا ہے لیکن میں نے اس کے اندر ٹیماتر کا پیسٹ شامل کیا ہے ٹیماتروں کو پیسٹ بنا کے میں نے اس کے اندر شامل کر دیا تھا اور اس کی میں اب اچھی طرح بھونائی کروں گی ٹیماتروں کا پیسٹ شامل کرنے کے بعد تھوڑی دیر میں نے اس کو ڈھک دیا تھا تاکہ ٹیماتر کا کچھاپن ختم ہو جائے پھر اس کے بعد میں اس کا ٹیماتروں کا جو پانی ہے اس کو اچھی طرح خوشک کر لوں گی اور اس کو اچھی طرح بھونائی کر لوں گی اگر آپ کو تھوڑا گریوی پسند ہو تو آپ اس کی تھوڑا سی گریوی بھی رہنے دیجئے اگر آپ کو ایک دم بھونہ ہوا پسند ہے تو آپ اس کو زیادہ بھی بھون سکتے ہیں یہاں پہ میں نے چار ثابت مرچیں ہری مرچیں شامل کی ہیں آپ اس کو چیرہ لگا کے آپ اس کو بیچ سے کٹ کر کے اس کے اندر شان کا یہ جو مسالہ ہے یہ بھر کے بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن میں نے ادھر ایسے ہی شامل کی ہے اور یہ یہاں پہ تیار ہو چکا ہے ایک دفعہ آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ تارہ آپ کو بہت پسند آئے گا اگر آپ کو یہ ریسٹی پہ پسند آئی ہو تو پھر اس لائک شیئر سبکرائب ضرور کیجئے گا انشاءاللہ تارہ پھر ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ